آج کی ویڈیو میں آپ یہ ڈیزائنگ دیکھیں گے جسے میں نے ایک سمپلی لیسیز کے ساتھ بنایا اور بہت ازلی ویمیجک ریٹرن بن کے ریڈی ہوگئے ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک اور فکر ہوں گے تو جہاں بھی رہیے ہمیشہ شادہ بات خوش شادہ اور مطمئن رہیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چاک دامن کا ایک ڈیزائن بتاؤں گی جو کہ میں نے سائٹ چاک جو بنایا میں نے جہاں پہ دو سرکل بنایا ہے آپ جہاں پہ تین بھی بنا سکتے ہیں جو اپنی ٹوائس کی ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں شرڈ کو بھی میں نے سٹیچ نہیں کیا ہے تو جہاں پہ میں دونوں چاک والی سائٹ ساتھ ملاتے ہوئے رکھوں گی اور جہاں پہ گھر اپولڈنگ کے لیے میں نے دو انچ کا مارک لگایا ہے جہاں پہ آپ نے چاک والی سائٹ دونوں پھولڈ اندر کی طرف کر کے ملاتے تو رکھ لینا ہے تاکہ ہمارا پیٹرن دونوں پہ جگسان ہے تو جہاں پہ آپ نے کوئی سی بھی راؤنٹیز لے کے ایک سرکل ڈراؤ کر لینا ہے یہ والا سرکل میرا تھوڑا بڑا ہے پھر دو انچ کے گیب کے ساتھ میں نے ایک چھوٹا سرکل یہاں پہ ڈراؤ کی ہے یہ بھی آپ نے کوئی لیٹ لے لینی ہے یا پھر آپ کوئی پلیٹ وغیرہ لے لیجئے گا تو اس کے ساتھ آپ یہ سرکل ڈراؤ کر لیں اب اندر کی سائٹ میں میں نے پونہ انچ کے قریب یہاں پہ ایک سرکل بنا دیا جو ایک چھوٹا سرکل رہے گا تو بڑے سرکل کے اندر بھی آپ نے ایک چھوٹا سرکل ڈراؤ کر دینا ہے ایسے ہی پونہ انچ کا تو باہر والی سائٹ پہ ہم بارڈر بنانے کے لیے بس ایک رفلی میں پیٹرن ایدر ڈراؤ کر رہی ہوں ایک ایک لیف بنا رہی ہوں تو ایسے کر کے آپ نے جب پونہ انچ کی ہائٹ میں نے اس کو دی تھی تو پونہ انچ کی ہائٹ دیتے ہوئے آپ نے ایک پیٹل کیس کے اوپر ڈراؤ کر لینی ہے تو ایسے ہی پیٹرن آپ میں بڑے سرکل کے اوپر بھی ڈراؤ کر لینی ہے تو اس کو ہم لیسز کے ساتھ ڈیزائن کریں گے تو سب سے پہلے میں نے مکرامہ ڈوری لے لیے آپ گھر کی بنی ہوئی ڈوری بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن تو مجھے لیندھ میں ڈوری زیادہ چاہیے تھی اس لئے میں نے مکرامہ ڈوری لے لیے باہر والی سائٹ پہ ہم نے جو بارڈر لائن بنائی تھی آپ نے اس کے اوپر گم پیسٹ لگا لینی ہے یا یو ایچ یو لگا لینی ہے اور مکرامہ ڈوری اس کے اوپر گھوماتے ہوئے ہیں ہماری سارے یہ لیف آپ نے پہلے سے ہی اس کو ریڈی کر لینا اور اس کے اوپر آپ نے آئرن کر لینا ہے میں نے یہاں اس پہ اس کو یو ایچ یو کی مدد سے چھپکا لی ہے سارا پیٹرن اور دونوں سائٹ پہ فولڈنگ والی سائٹ جیدر چاک ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو کے پڑے ہیں تو وہاں سے میں نے ایکسٹرہ تھوڑی ڈوری چھوڑی ہے جب ہم چاک فولڈ کریں گے تو اس کے سیرے اس میں کور ہو جائیں گے ڈوری کو پیٹرن کے اوپر گھوماتے ہوئے آپ نے پورا پیٹرن اچھی طرح سے فینش کر لینا ہے پھر اس کے اوپر آپ نے سلائیاں لگانی ہے یہی پیٹرن ہم بڑے والے سرکل کے اوپر بھی ریپیٹ کریں گے تو یہاں پہ ایسے آپ نے پیٹرن سارا یہ کمپلیٹ کر لینا تو یہاں میں نے اس طریقے ساتھ پریس کر لیا اس کو اچھی طرح سے کیونکہ پہلے میری لائٹ آف تھی تو لائٹ آئی ہے تو میں نے اس کو پریس کر کے اچھی طرح سے اس کو چپکا لیے اور جب آپ سلائی لگائیں گے تو آپ کے لئے ٹیپ ہے کیونکہ یو ایچ یو اس پہ لگی بھی ہوتی ہے تو نیڈل ہماری اس پہ سے سٹیچیز جو وہ سکپ کرنا شروع کر دیتی ہے تو آپ نے نیڈل کے اوپر کوئی سا بھی آئل لگا لینا ہے چاہے مشین کا تیل لگا لیں یا مسٹرڈ آئل لگا لیں کوئی سا بھی آئل لگائیں گے تو آپ کے ادھر سے وہ سکپ نہیں کریں گے سٹیچیز تو ایسے کرتے ہیں آپ نے پوری ڈوری اس کے اوپر سلائی کر لینی ہے ڈوری سلائی کر لینے کے بعد میں نے یہاں پہ پوم پوم والی لیس لی ہے اور اس کے بالز اندر کی طرف رکھتے ہوئے تو میں نے اس کے کنارے پہ سلائی لگا کے تو یہ سرکل کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا اور ایسا آپ نے ساری جتنے بھی ہمارے سرکل ہیں اس کے اوپر کر کے ڈبل سٹیچ کے ساتھ اس کو سکیور کر دینا تو ہارڈ پیپر کے اوپر میں نے ایک لیف کی شیپ ڈراغ کر لیا پتے کی تو پونے دو انچ لمبا ہے اور تقریباً سوہ انچ چھوڑا ہے اس کو میں نے فیوزنگ پیپر پہ کٹ کر کے سارے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ چپکا کے تو پریس کر لیا اور ایکسرا کا مارجن چھوڑتے ہو اس میں سے کٹ کر لیا پھر یہاں پہ آپ نے نوچیز لگانے اور اس پہ گم پیسٹ کی مدد سے آپ نے اس کو اندر کی طرف سارے اچھی طرح چپکا کے تو اس کے اوپر ساری پیٹلز آپ نے ریڈی کر لینے اور اس طریقے ساتھ آپ نے ان کو اچھا سکیور کر لینے میں نے اپنی ساری پیٹلز جو ہیں وہ ریڈی کر لی ہیں جتنی مجھے ریکوائٹ تھی تو اب ہم نے جو جوالا پیٹل ہے اس کے اوپر ہم سینٹر پنوے پہلے ایک پیٹل لگائیں گے اور پھر سائٹ پہ دو لگا کے تو ہم نے ایسے کر کے جتن چاروں سرکل جو ہاف سرکل ہیں ہمارے پاس ان کو ریڈی کر لیں جس سارے کام پہلے ہوئے اسی سٹینڈ پہ یہ ڈن کروں گی اور اس کے بعد پھر میں ان کے اوپر اوپر سلائل لگا لوں گی جتنے بھی لیفز تھے میں نے سارے سرکلز کے اوپر چپکا لی ہیں اچھی طرح سے آپ نے بھی یہ پہلے فری ہینڈ کام کر لینا ہے مجھے یہاں ویڈیو بھی ساتھ ساتھ شوٹ کرنی تھی تو آپ کو دکھانے کے لیے پھر میں نے مشین پہ ہی رکھ کے اس کو پریس کی ہے تو یہاں پہ آپ نے پھر کناری کی سلائل لیتے ہوئے اس لئے سارے لیفز آپ نے سٹیچ کر لینا ہے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمارا یہ ڈیزائن بن کے کمپلیٹ ہو گیا تو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹر چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اپنا اور اپنے رشتوں کا رکھئے بہت سا خیال ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ